امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ نمبر دس یلان میلی کے جو بے قصور ہے اپنے شوہر کو قتل کرنے کے جرم میں سزا یافتہ ہے اور بیس سال بعد رہا ہو جاتی ہے اس کا واحد خواب اپنی بیٹی ہازال کے ساتھ دوبارہ ملنا ہے جسے اس نے بچپن میں اپنی بہن کے سپرد کیا تھا تاہم میلی کے نہ صرف باہر اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہے بلکہ جھور سے بنی ایک نئی جیل کا بھی انتظار کر رہی ہے جیسے جیسے میلی کے ایک ایک کر کے اپنے سے کیے گئے جھوٹ کا پردہ فاش کرتی ہے وہ یہ بھی سمجھ جائے گی کہ وہ کس قسم کے کھیل میں پڑ گئی ہے دھیرے دھیرے اس لڑکی کے قریب پہنچتے ہوئے جو برسوں سے کسی اور کو اپنی ماں کہہ رہی ہے وہ بھی اپنے شوہر کے اصل قاتل کو بے نکاب کرنے کی پوری کوشش کرے گی جھور سے بنی اس کہانی میں سب سے زیادہ ضمیر والا سب سے زیادہ بے رحم ہوگا اور سب سے زیادہ وفادار حقیقی غدار ہوگا نمبر نو کیزل گونجا لار کیزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتی ہے جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں چودہ سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیح کے پوتے کی دلھن جیسا انجام بھکتنے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے اس کی بھابی کی رہنمائی میں جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے انہیں احساس ہوا ایک انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹریسٹ لیونٹ کے گھر میں ایک نگے داشت کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا ہوگا جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناکت ظاہر ہوتی ہے نمبر آٹھ ساکلا بینی مطمول اور باعثر گھرانوں میں پیدا ہونے والے میتے اور ناز اپنے بچپن میں کیے گئے وعدے کے پابند ہیں یہ وعدہ ایک علمناک واقع سے ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کا رشتہ گرما گرم دلائل اور پور جوش مسالحت کا رولر کوسٹر بن جاتے ہیں میتے بچپن کے وعدے کو نبھانے کے لیے پور عظم ہے ناز سے شادی کرنے کے لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آتا ہے تاہم قسمت اس وقت مداحلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے انجیلا جس نے ایک پریشان حال ماضی کے بعد ناز کے گھر میں ایک خاندان پایا ہے حادثاتی طور پر سامنے آنے والے ڈرامے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے نمبر سات شہانے حیاتوں دبائی کی چمکتی ہوئی آسمانی لکیروں سے لے کر میامی کے دھوپ میں بھیگے ساحلوں تک شہانے حیاتم شبنم کے سفر کی پیروی کرتی ہے ایک مخالف ہیروین جو مشکلات سے پیدا ہوئی جو معاشرے کی سیڑی کی چوٹی تک اپنے پنجے گارتی ہے شبنم ایک سکولرشیو والی بچی تھی جو ایک ایلیر سکول میں پڑتی تھی جہاں اسے امیر طلبہ کے والد ہیں اور یہاں تک کہ اس کے کچھ اسادزہ نے تانگ کیا تھا اس کے دماغ کے باوجود کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے ان کی سطح تک پہنچائے گی لیکن پلاسٹک سرجری اور اٹل خواہش کے ساتھ شبنم نے حتمی انام حاصل کیا اور نور نامی ایک امیر شوہر نمبر چھے کیلی سپیٹی ہر امیر محلے کے لیے غریب عورتوں کی فوج ہوتی ہے جو اسے چلاتی رہتی ہے یہ تمام صفائی کرنے والے دیکھ بال کرنے والے اور گھریلوں مدد ایک ہی اصول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کہ وہ پشیدہ رہیں گے فرنیچر کے ٹکڑوں کی طرح وہ ایک فنکشن کی خدمت کے لیے موجود ہیں اور بس کسی اور کے خاندان کے لیے سارا دن کام کرنے کے بعد ہی وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں اور اپنے خوابوں اور خواہشات کے مطابق حقیقی لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں نمبر پانچ حدود سو سیودہ حدود سو سیودہ حلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسوت کے گاؤں میں واپس آتا ہے حلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف پانچ سال کا تھا جب اس کے والد کو مقامی کرائیم بوس رزوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا بیس سال بعد حلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے لیکن جب رزوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے حلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رزوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے نمبر چار یابانی یابانی علی کے شاندار سفر کی پیروی کرتی ہے جسے لڑکپن میں اغواہ کر لیا گیا تھا اور اسے اغواہ کرنے والے گروہ کے لیے کام کرنا ختم کر دیا تھا کئی سالوں کی مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد علی نے اپنا نام یمان رکھ لیا اور اپنے تین دوستوں کے ساتھ مل کر ایک نئی بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے اغواہ کاروں سے بچ نکلا اس نئے خاندان کے لیے چیزیں آسان نہیں ہیں لیکن وہ سخت محنت کرتے ہیں اور اپنے تاریخ ماضی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں ان سب کے ذریعے یامان کسی نہ کسی طرح اپنی روح کو پاکیزہ رکھنے کا انتظام کرتا ہے اور کبھی بھی اپنے اردگیر چھائے ہوئے اندھیرے کا شکار نہیں ہوتا ہے معاملات اس وقت پیچیدہ ہو جاتے ہیں جب یامان شہر کے امیر علاقے کی ایک خوبصورت لڑکی روئیہ سے ملتا ہے نمبر تین بمبشکہ بری بمبشکہ بری مشہور اینکر پرسن کینان اور پور جوش پروسیکیوٹر لیلا کی طاقتور کہانی سناتا ہے جو قتل کی تفتیش کے دوران راستے عبور کرتے ہیں اور اسرار تناؤں اور جذبے سے بھرے رشتے میں جڑ جاتے ہیں جیسے جیسے ماضی سے مبہم انکشافات سامنے آتے ہیں ان کا سامنا چونکہ دینے والی سچائیوں سے ہوتا ہے جو انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں سیریل کلر کیس کینان کی کوریچ کی بدولت سرخیوں میں آتا ہے جو لیلا کی طرح قاتل کے تاکو میں جاتا ہے جیسے جیسے تفتیش گہری ہوتی جاتی ہے لیلا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیس ان کے خاندان میں طویل عرصے سے چھپے ہوئے تاریخ واقعات سے جڑا ہوا ہے جو ان سب کو پریشان کرنے کے لیے واپس آئے گا نمبر دو دلک تاشی انیس سو اسی میں ایک کشیدہ سیاسی ماحول کے دوران مصطفیٰ ایک جدو جہد کرنے والا فیکٹری ورکر ایک اہم آپریشن کے ذریعے اپنی بیوی جانان کی جان بچانے کی جستجو میں سنگین مالی حالات کا سامنا کرتا ہے اپنے سنگدل بوس کی طرف سے مسترد کر دیا جاتا ہے مصطفیٰ گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہو جاتا ہے اپنی بیٹی جیمرے کو یہ ٹیم خانے میں چھوڑ کر بعد میں امیر رونہ خاندان نے اسے گود لے لیا دیکھ بال کرنے والی گھریلو ملازم فیگن کی مدد سے مصطفیٰ اپنی بیٹی کے قریب رہنے کے لیے رون ناز کے گھر میں گھس جاتا ہے اور ان کے درمیان ایک غیر متوقع رمینس شروع ہو جاتا ہے نمبر ایک کیندی دوسان آلا ماز جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا علیزے کو احساس جرم ہے حالانکہ اس کے والد نورتین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے اس میں نورتین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا نتیجہ ایک جاریحانہ خودگرز کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادم ہے تاہم ایک بریکن پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے تقریباً ایک ویک اپ کول جب اس کی بیٹی ایک مکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ ٹینڈران میں ملوث ہوتی ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے کاثر تھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ